بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے آپ کے سامنے ایک خبر اہم رکھنوں اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ بھی آج عمران خان اور نواز شریف جو اکٹھے عدالت میں جائیں گے دو سابق وزراء عظم مفرور مجرم نواز شریف جیل میں ہوں گے بائزت بری ہوں گے یا معاملہ کیا ہوگا کیونکہ سر نیب نے سرکاری معافی کا مطالبہ بھی کیا گیا پروجیکٹ بلاول فیل ہوا اب پروجیکٹ نواز شریف کا ستیہ ناز کیسے ہوگا اتحادی کیسے الگ ہو رہے ہیں عمران خان چیئرمن تحریک انصاف رہیں گے یعنی آج الیکشن کمیشن اس پر بھی فیصلہ دے گا اور آر ایف الوی صاحب کا ایک بڑا اہم انٹریو ہوا اور نواز شریف کے لیے ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کا حمایتی اور یکرین جنگ کا مخالف امریکی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا سپیکر بن چکا ہے اور امریکہ آپ کو پتہ ہے ان کا مائی باپ ہے تو جن سے ڈانلڈ ٹرم نے سبالا جا رہا تھا وہ اب کریں گے کیا مریم نواز کی آپ کو پتہ ہے خصوصی ہدایت پر ذلفی بخاری کو پاکستان لانے کے لیے ریڈ وارنٹ اور انٹر پول سے رابطہ اس پر بات کرتے ہیں اور سنم جاوید کے خلاف مسلمی نون ہاؤس حملہ کے اس ریکارڈ بھی غائب ہو گیا پاپا کی رانی خدیجہ شاہ اور باؤ جی کی جنرل رانی یہ ایک خط سارا معاملہ کھول کے رگ خواتین کے ساتھ ہو کے آ رہا ہے لیکن یہ صرف مضبوط دل والے سنیں کل کے ففت وارئر آج کے اتنک وادی انٹرنشپ اگر ایسٹ انڈیا کمپنی میں ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر خیبر پختون خواہ حکومت کی مشہوری کریں تو وہ ناجائز پاکستان کی تاریخ میں پانچ کروڑ لوگوں کو اتنک وادی قرار دے دیا تفصیل اس کی بتاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم اور بھی خبریں ہیں کچھ فیصلے بھی آنے ہیں اور ایک انٹریو بھی ہے وہ سارے وی لاغ میں شاید اگلے میں آسا کہ اس میں لمبی ہو جائے گی ویڈیو آج کا دن بڑا ہے میں دو سابق وزرائعظم عمران خان و وزیراعظم نواز شریف دونوں کے حق میں فیصلہ آئے گا یا مخالف یہ فیصلہ کس طرح آئے گا وہ ججز کون ہوں گے اور پشاور جلسہ بھی جائے اس پہ بھی مران خان کی ہدایات آ چکی ہیں کہ کنونشن جلسے کیسے کرنا یہ پلان کیسے ہے اس پہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے انٹریو اس پہ بھی ہونا چاہیے اور نواز شریف کو سرپرائز جو ملنا ہے جو آپ کو پتا ہے جس کے امکان ہیں اپیلیں نواز شریف کی لگی ہوئی ہیں ریفرنس بنائے گئے ہیں اب انہوں نے اپیلیں بحال کروانی تھی وہ درخواست بھی جمع ہے اس پہ سماعت بھی ہونی ہے اس پہ جواب بھی مانگا گیا عدالت کی طرف سے اسلام آدھائی کورٹ کی طرف سے اور گرفتاری سے ابھی تک روکا گیا ہے جو سہولتکاری جو میڈل مین یعنی جیسے دلال کہتے ہیں وہ کردار ادا کرنے کے لیے ابھی بہت سے لوگ بیچ میں شامل ہیں کیونکہ نیب ایک طرف ہائی کورٹ اور اتصاب عدالت میں پیش ہو کے کہتے ہیں کہ انہیں نواز شریف کے خلاف مزید کیسز نہیں چلانے اور پھر وہی نیب پیپلز پارٹی کہ سابق عراقین پارلیمان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے چیف سیکٹری سندھ اور ڈپٹی کمیشنر کی مدد حاصل کرتے ہیں اور تحریک انصاف کے لوگوں کے گھیرہ تنگ کرتے ہیں دائمی وارنٹ جاری کرتے ہیں اب درخواستے بھی کر رہے ہیں اور معافیاں بھی مانگ رہے ہیں اب ان کے نتائج کا عوام کو پتا ہے جو فیصلہ آنا ہے بلکل اس طرح الیکشن کا نتیجہ سب کو پتا ہے یہ نہیں پتا کب ہوں گے لیکن نتیجہ پتا ہے اسی طرح ان کے فیصلوں کو بھی پتا ہے کہ کس طرف آنا ہے کس کو جتوانا ہے لیکن عوام کا فیصلہ انہیں نہیں پتا ان کا عوام کو پتا ہے اب اس کی وجہ میں بتا ہوں نواز شیف کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے دیکھیں سب سے پہلے تو انٹرنیشنل حالات بدل رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو اسے صاف انسٹال اس لیے کرنے آئی جو گرنٹیاں دیں گے تھیں اس کے لیے جو دعوے کیے گئے تھے وہ اسی لیے تھے کہ یہ تمام جو ٹارگٹ دی جا رہے ہیں بھارت کے سطح تلقات چین سے دوری یوکرین کا معاملہ ہے اس میں پاکستان کے ملٹری اڈے دینے ہیں امریکہ کو تحریک انصاف کو توڑنا عمران خان کو ہٹانا اور بہت سے اور معاملات بھی ہیں یہ سارے اس میں شامل ہیں اس کی تفصیل میں پچھلے ویلوگز میں بتا چکا ہوں اس لیے مسمن نہیں جاتا اگر یہ مطالبات ٹارگٹ پورے ہوتے ہیں جو ایک آسان کام نہیں ہے تو اس طرح عالمی حالات بدل جائیں گے جو بدل رہے ہیں مزے کی بات آپ دوں ڈانلڈ ٹرم کی دیکھیں واپسی ہو رہی ہے امریکہ میں پارلیمنٹ میں اب اس کا پہلا بڑا حمایتی اور جو انہوں کی سسٹم کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ سپیکر کا کردار بڑا اہم ہے اور یہ جو ابھی امریکہ میں سپیکر آیا یہ یاد رکھیں یہ وہ بندہ ہے جس نے ڈانلڈ ٹرم کو کہا تھا کہ یہ لڑائی چھوڑنی نہیں ہے تو اب ڈانلڈ ٹرم طاقتوار ہو رہا ہے بائیڈن کمزور ہو رہا ہے اب ڈانلڈ ٹرم کے آپ کچھ انٹریوز دیکھیں امران خان کے مطالق بیانات دیکھیں وہ امران خان کو پسند کرتا ہے یہ سب جانتے ہیں اور میں بڑے وسوخ سے کہہ سکتا ہوں جو ڈانلڈ ٹرم کے قریبی لوگ کام کرتے ہیں ان سے کے ساتھ بات میری ہوئی ہے لیکن کیونکہ وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ یہی کام کر رہی ہے جو یہاں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے جو ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ وہاں معاملات ہو رہے ہیں وہ ہی امران خان کے ساتھ ہوئے اور یہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن کا ایک ریجیم چینج کا سسٹم ایسا ہے آپریشن نے پاکستان میں کیا جو ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا ابھی امریکہ میں دیکھیں بہت زیادہ شعور ہے راکین کانگریس کے لیٹرز پر دستخط موجود ہیں جو دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے نظر آئیں پھر عرب ریاستوں کے اگر بات کریں تو لواز شیف کی جان کی گارنٹی تو انہوں نے دی لیکن پیسے نہیں دیں گے مدد نہیں کریں گے انہوں نے اپنی انٹیلیجنس سے بھی آپ کو پتا ہے بہت سی چیزیں کٹھی کی ہوتی ہیں جیسے سعودی کی عادت کو پتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ بڑی اچھی طرح واقف ہے گراؤنڈ ریالیٹی سے چین کی انٹیلیجنس کو بھی پتا ہے اسی طرح جتنے بھی ممالک کی پراکسیز پاکستان میں انٹیلیجنس کے طرح کام کرتی ہے انہیں سب پتا ہے جس طرح کسی غیر ملک کا دورہ کرنے سے پہلے بیس منٹ میں بریفنگ سے اس ملک کے حالات صدر یا وزیراعظم کو بتا دی جائے صرف بیس منٹ میں اسی طرح سعودی قیادت پاکستان جانتی ہے کہ عوام کس طرف کھڑی ہے انہیں یہ پتا ہے کہ امریکہ کی اگر مخالف ہے آج کروڑ روپیہ لگا کے ڈالرز لگا کے بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہوئے اسی طرح ملیشیا کے لوگ بھی جانتے ہیں ترکی کے لوگ بھی جانتے ہیں ان سب کو پتا ہے عمران خان اور عوام اس وقت لازمے ملزوم ہے اگر الیکشن ہوئے تو عمران خان کی حکومت آنی یہ سب کو پتا ہے کلیر دو لائنوں میں جواب اگلی حکومت اگر آئے زیادہ سے زیادہ دیکھیں امریکہ کے انتخابات تک رہ سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں رہ سکتی یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اس لئے آنے والی جو حکومت بھی ہوگی مزے کی بات میں جو حکومت کہہ رہا ہوں اس پورے پروسس میں آپ کو پتا ہے یہ انتخابات کے بعد مارچ اپریل ہے اس کے آٹھ مہینے کے بعد امریکی انتخابات ہیں تو معاملات سارے بدلیں گے یہ چاہے زمین آسمان ایک کر دیں انہیں حالات بدلنے پڑے کیونکہ ڈیڈی بدل جائیں گے جب ڈیڈی بدلیں تو پھر سب کچھ بدل جاتے ہیں تو یہ زمینی حقائق پاکستان کے بدل چکے ہیں وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ کاف بن چکی ہے جس طرح مشرف دور میں نواز شریف مکمل طور پر چودری شجاعت کا کردار تھا ذہنی طور پر ویسے ہی ہے ایک جیسے ہیں کافلی دوزار دو میں آپ کو پتہ اٹھائی گی تھی جس طرح ہیست انڈیا کمپنیوں نے اپنے کوندو پہ لے لیکن دوزار دو کی وردات نواز شریف کو لگتا ہے ایسے ہی اس کے ساتھ بھی ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گے لیکن وہ دوزار آٹھ کا انجام بھول جاتا ہے اور اسے یہ بھی نہیں یاد کہ عمران خان تو دوزار گیرہ بھی ہے تھا اور آج دوزار تیس ہے ان کا سیاسی طور پر نام مٹ جانا ہے اب آپ لوگ مجھے خود بتائیں کہ یاسمین راشد اگر آج نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑے تو کیا نواز شریف کی زمانت ذات نہیں ہوگی آپ خود اس کا فیصلہ کومنٹس میں کر دیں الیکشن لڑنے کا جو ڈاکٹر یاسمین چیلنج دے رہی ہے اسے کہ اتنا بہادر اور مقبول ہو تو آؤ میرے سے مقابلے میں الیکشن لڑو لیکن صاف شفاف الیکشن جمہوریت ان ناموں سے نواز شریف کو نفرت ہے اسے ڈیل، مفاہمت، این آر او، مساق، معاہدے یہ پسند ہے پچاس روپے کا سٹام ہو یا چاہے کھربو ڈالر کی اکانومی کی سعودیہ کی لکھی ہوئے معاہدے ہو گارنٹیاں ہو یا لوٹ مار ہو یا امریکہ کی مدد سے آپ کو بتا ہے بین ازیر بھٹو کے ساتھ مزاکیں جمہوریت والی واردات ہو تو یہ انہیں پسند ہے مافی نامے، حلف نامے یہ ان کی عادتیں ہیں پرانی پینتیس سالہ ماضی دے اکلے میں ویسے نہیں ان کے پر الزام لگا رہا جتنا نقصان انہوں نے پہنچائے اتنا شاید ہندوستان اسرائیل مل کے بھی نہیں پہنچا سکے یہ منتخب حکومتوں کے دشمن ہے جمہوریت کے دشمن ہے جنیجوں کی پیٹ میں چھرا مارا بین ازیر کی حکومت اٹھارہ مینے میں توڑی عساق خان کے ساتھ مل کے سازش کی لغاری کو ملا کے بین ازیر کی حکومت گرائی پھر اسی فاروق لغاری کو فارغ بھی کیا پھر اپنے روحانی باپ زیاوالحق بوٹو کے مطابق پارٹی ہائی جیک کی اس کے ووڈ بینگ پہ قبضہ کیا اس کے بچوں کو اجازہ اللہ کو دربدر ہو گئے وہ آج باجبہ کے ساتھ ملا حضرداری کے ساتھ مل کے وارداد کی فضل الرمان کو ملا کے خان کی حکومت گرائی جمہوری حکومت یعنی کونڈ ہے ان کا پھر شہباز شیف کو لگایا اسحاق دار کو بلایا اور معیشت کو تو بہو برباد کیا یہ ان کی پرانی یادتیں ہیں میں آپ کو ثابت کرنا پھر حملے کرنا سپریم کورٹ پہ نیپ پہ پاکستان کی فوج کو دہشتگیر کرنا ممبئی حملے کرنا اپنی فوج پہ الزام لگنا سپریم کورٹ کے ججز پہ پوسٹر بازی گندی زبان توہینہ میز وارداتیں خواتین ججز کی کردار کشی ڈان لیکس کرنا اسیمبلیوں میں تقریر کھڑے ہو کے کروانا پاک فوج کے بہادر جوانوں کے خلاف شہیدوں کے خلاف مزاق اڑانا ان کا فوج کو خلائی مخلوق کہنا یہ بہت بڑی چار چیٹ ہے نواز شیف عمران خان کی بلٹ پروف پر وہ مزاق اڑا رہا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے کال ادم تنظیموں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی تھی کہ مجھے اور میرے خاندان کو کچھ نہ کہیں جو کچھ کرنا ہے کے پی میں کرو یہ تو فوج کر رہی ان سے لڑو تو یہ اتنے دلیر تھے اٹک جیل میں انہیں دو تھپڑ مارے گئے تھے اس کے بعد یہ دس سال پاکستان نہیں آئے ڈیل کر کے صرف گرفتاری کی ڈر سے والدہ کے جنازہ تک چھوڑ دیا حالانکہ انہیں یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے عمران خان کے بارے میں اب اس پہ آپ دیکھ لیں امریکہ برطانیہ اسٹریلیا سعودی عربین سب کی گارنٹی ہیں یہ گارنٹی کے بارے کام نہیں کرتے آپ کو یاد ہوگا جب یہ جدے گئے تو واپس آنے کی کوشش کی تو سعودی وزیر خارجہ اور لبنانی وزیر حضر میں گارنٹی کے کاغذات عوام کو دکھا دی اب اصل مجبوری اس وقت ان کی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں اور نواز شیف کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی آپشن سوائے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر بیٹھ کی آئے پی آئیسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ان کے نیچے کام کریں گردن اپنے ان کے پیاروں میں رکھیں اور کوئی صورت نہیں ہے نہ کوئی بیانیاں نہ کردگی نہ سوچ نہ نظریہ اسی لیے اور کمپنی کو اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لئے نواز شیف کوئی صورت ہے اور نواز شیف کو اپنے کیسز جرائم پر پردہ تو ان دونوں کی فیلال آپ اس میں سی ٹی ملی ہوئی ہے لیکن نواز شیف کے یہ کیس ماف کر رہے ہیں نرو ماف کر رہے ہیں لوگوں کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے ورنہ ان کے پاس دیکھیں آپشنز موجود ہیں بہت سریم مثلا نشانہ حیدری دے دیں اس کو ہو سکتا ہے کہہ جی بڑا دلیر آدمی تھا اب نیب چیرمند دیکھیں نیب جلاس میں کہہ رہا ہے کہ الازیزیو اور دوسرا ایون فیلڈ ریفرنس پر ہم معافی مانگ سکتے ہیں نیب کہہ رہا ہے جس کے دفتر پر انہوں نے پتھراؤ کیا اور اسی طرح ان کے اتحادی بھی اس وقت سے نراز ہے اس وقت آسف زرداری کے ساتھ کے معاملات نہیں بن رہے ملک ریاض کے معاملے کی وجہ سے فضل الرحمن ان سے الگ نراز ہے وہ صدر کی اسے گولی دیوئی تھی وہ بھی نراز ہے تو یہ بہت سے معاملات ہیں یہ ایک پیج پر نہیں آسکتے اب یہ اب وہ میں اس معاملات کو انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں بھی ساتھ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن کیونکہ وہ سارا معاملہ ٹوٹ جے گا اس وقت یہ لوگ آپ کا حوصلہ توڑنے کی بات کر رہے ہیں یہ اکثر آپ کو خواجہ آسف کے فکس میچز کے بیانات ہماری اسے ڈیل ہوئی ہے ٹی وی پر اطراف کرتے ہوئے گارنٹی یہ کہ نفسیاتی جنگ ہے آپ کے آساب کی جنگ اگر یہ اتنے طاقتوار ہوتے تو پنجاب کے بیس زمنی انتخابات ہوئے پنجاب میں جب ان کی اپنی حکومت تھی مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی جنرل باجو آرمی چیف تھا یہ عوام سے نہیں جیت سکے گلگت بلدستان اس طور آپ کے سامنے الیکشن ہوا بہا کی حکومت کس کے پاس ہے سارا معاملات کس کے پاس یہ جیت سکے یہ جو مرضی کریں یہ آپ سے نہیں جیت سکتے آپ نے یہ بات ہر ایک کو پہنچانی ہے مایوسی کفر ہے آپ کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اور صرف آپ کو ڈیمارالائز کرنے اور کوئی ایک بجا نہیں یہ انشاءاللہ آپ کی یہ ہے اور یہ ظلم کے خلاف لڑنا دیکھیں ویسے تو اس پورے خطے میں برے صغیر کی ایک عادت ہے جنازوں میں ہم چلے جاتے ہیں زندہ لوگوں کے لیے نہیں نکلتے ہیں یہ ایک معاملہ ہے لیکن میں یہ پاکستان کی بات نہیں کہا رہا ہے اس میں بنگلہ دیش ہندوستان یہ سارے مطلب جو ریجن ہیں کبھی ہوئی اسی لئے تو موگل آیا کبھی انگریز آیا کبھی ایرانی آیا کبھی ارب آیا کبھی افغانی آیا اس پورے خطے میں تھوڑے تھوڑے جتھوں میں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے کروڑوں پر حکومتیں کر گئے لیکن پاکستان کی موجودہ نسل بدل گئی ہے ان کا ریکارڈ آگی چکا ہے کیونکہ ان کے پاس رہنما نہیں تھے ان کے پاس سب رہنما آگئے جس نے دو سو جلسے تقریر کی گولیاں کھائیں تحریک میں اپنا خون دیا اس کی پھر گرفتاری آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں گرفتاری کی بات کرتے ہیں خان کو اٹھارہ مرتبہ عوام نے گرفتار ہونے سے بچایا یہ بھول جاتے ہیں یہ وہی ممی ڈیڈی جماعت تھی جسے کہتے تھے کہ جو دو تھپڑ مارو ساری پارٹی ٹوڑ لیرو لیرو جے ٹوڑ جائے گی ان کا لیڈر ایک دن میں جیل میں ٹوڑے ہوا کیا وہ ممی ڈیڈی توڑنے کے لیے آئین توڑا قانون توڑا انصاف توڑا معاشرہ توڑا روایات توڑی مذہب توڑا اخلاق توڑا سیاست توڑی ہر چیز ریڈ لائنز کراس کر گئی نتیجہ کا نکلا تحریک انصاف کی طاقت دھوگنی ہو گئی ایک طرف نوے فیصد ملکی غریب آبادی کے ماجے گاہ میں اور دوسری طرف دو فیصد برگر کلاس کے ممی ڈیڈی بو بی ٹونی وہ ان کیس آشک بن گئے اس کے غریب کو صحت کارڈ نظر آ گیا لنگر خانے پناہ گئے نظر آئی برگر بچوں کو ڈیجیٹالائزیشن نظر آئی ٹریڈ نظر آئی فورن پالیسی نظر آئی دونوں کو مشترکات طور پر غیرت کا سبق سمجھ آ گیا اب خارجہ پالیسی پر دونوں متفق اسحر نہیں جھکائیں گے غلامی بیستی پر اپنے وزیراعظام کو تکلیف پہنچانے غلامی کا یہ لیول اس لیول پر یہ پہنچ گئے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ خوشی کی بات ان کی پروپیگنڈے باوا ٹوٹتے ہیں انہوں نے مین سٹریم میڈیا کے سارے چینل استعمال کر دیا پروپیگنڈے پر پاکستانی میڈیا پر کھل کے انہوں نے ان بچوں کو لگا دیا یہ سارے اتنگوا دی تازہ ترین جو پروپیگنڈا ہے تو وہ شیر افضل کی زبان میں تو کہتا ہے وہ تو وڑ گیا کے پی کے کا پروڈیکٹ بری طرح انہوں نے جو کہا کسی طرح اس پر جوڑ دیں اب دیکھیں وہاں نوجوان انٹرنشپ پہ تھے بلاول بھی تو وزیر خارجہ انٹرنشپ پہ ہی تھا وہ اگر انٹرنشپ کر سکتا تو یہ بچے کیوں نہیں کے پی کے میں ایک 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 سو سو نو یونین کانسل تھی ایک ایک مقامی بندہ سوشل میڈیا کے انہوں نے لے کہ بہتر فیصد لوگ وہ تھے جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا ہی نہیں عام لوگ اور کسی پارٹی سے بھی نہیں تھا ایف آئی اے نے نگران حکومت اس کی تحقیقات کر کے کلین چٹ بھی دے دی لیکن اس کے بعد دوبارہ ذکر نہیں ہو لے اب یہ کیوں اٹھا رہے ہیں اور میڈیا کیونکہ سوشل میڈیا نے ان کی گردن پکڑی ہوئی ہے دیکھیں اگر آئی ایس پی آر میں نوجوان انٹرنشپ کرے جو ففت جنریشن وار کے نام پر تین سو ستر نوجوانوں کو بھی انہوں نے انٹرنشپ کا پروگرام دیا مختلف یونیورسٹیوں سے پاکستانی ٹیلنٹ جو اچھا مہر ذاتی خیال ہے بڑا اچھا پروگرام ہے نوجوانوں کا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے بڑے بڑے آپ کو پتہ تینک ٹینکس ہیں وہاں انواروالحق بھی دیکھیں اسی طرح نوجوانوں میں پروفیسر آج وزیراعظم لگا ہوا ہے تو ان بچوں میں سے کل کوئی وزیراعظم بھی ہو سکتا ہے تو یہ غلط چیز نہیں ہے کےپی حکومت نے بھی اپنے ترقیاتی کاموں کے لیے سوشل میڈیا سے جو لوگ بھرتی کی انہوں نے کیا کہا ان کو دشتگرد دیکلئر کر دیا ففت وار جنریشن وارئیر اچانک اتنک وادی بانگئے اسحاق نام اس کا تو اسے ففت وار انہوں نے اسے شاکہ بنا دیا اب وہ اتنک وادی اگر آپ نے بنانے ہیں پھر پانچ کروڑ موبائل فون سمیت سارے پاکستانی شاکھیں ہیں انہیں یہ چیز سمجھنی چاہیے اب وہ جیل میں خواتین جو ہیں ان کا کیا حال دیکھیں میں وہ خدیدہ شاہ کا خات پڑھ رہا تھا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں خواتین کے بارے میں اس نے دل خون کے حاصل اتنا ظلم خدا کی قسم پوری تفصیل اس میں اگلے ویلوگ میں دوبارہ شیئر ضرور کروں گا ایک طرف وہ پاپا کی جنرل رانی آپ کو پتہ بن گی ہے اس نے سارا ظلم اسک ہے سنم جعوید کا دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہاؤس ہے اس میں حملہ کیس میں ریکارڈ ہی نہیں ہے کہتے ہیں جی ریکارڈ ہی نہیں ہے پرسیکرٹر خود کہہ رہا ہے وہ پانچ گاڑیاں چھ گاڑیاں وہ مراد سعید کو پکڑنے کی پتہ نہیں ریکارڈ بھی ساتھ لے گی حالت یہ ہے ان کی کہ ریکارڈ ان کے پاس موجود نہیں چلان یہ پیش نہیں کرتے اس کو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے باپ کو لکھ رہی ہے تمہاری پرنسز اور ادھر جنرل رانی گلے لکھے روکے ڈرامے اور ان سے سنم جعوید نہیں ٹھوٹی کیسا کیسا ظلم ہے ختیجہ شاہ نے اپنا ان خواتین کے نام لے گھروں میں چولے نہیں جال رہے بہرحال آر ایف الوی کا انٹرو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے تو میں نے دیکھا مجھے لگا کہ ہی پیپلز پارٹی میں تو نہیں جا رہا پھر کچھ بیلنس پاتے تھی وہ وکٹ کے دونوں طرف والا آپ کو بتا ہے کھل کے کھیلے وہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں صحافت میں ایک اقرار والحسن صاحب ایسی کرتے ہیں ویڈیو میری لمبی ہو جائے گی میں نے پشاور جلسے کا ورکر کنونشن کا بہت ساری چیزوں کا ذکر کرنا ہے لیکن اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے بہت سارے فیصلے بھی آنے میں وہ بھی ساتھ دیکھ رہا ہوں تو بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ رکھنی ہے ابھی انشاءاللہ اس سے تھوڑی سی بات جو رہ گی ہے بیچ میں وہ ضرور اس کو کمپلیٹ کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ